ہیلو نمسکار دوستو کریجی کک ماسٹر میں آپ کا سواگت ہے آج میں آپ کو ہوتلوں وے ڈابو وے سادیوں میں آلو بینگن کی سبدی سوادشت لا جواب کیسے بناتے ہیں یہ بتاؤں گا یہ بہت آسان ہے اس کے لئے ہم نے تین میڈیم سائز کے آلو لے لئے ہیں دوستو جو ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ پلیج ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دے اور بیل آئیکن کو دبا دے تاکہ ویڈیو کا نوٹیب کیسن آپ کو سب سے پہلے ملے اور دوستو آپ لائک بھی نہیں کرتے ہو پلیج لائک کر دیا کرو چینل کو تاکہ میرا حوصلہ اور بڑے اس کے لئے ہم نے تین آلو لئے ہیں میڈیم سائز کے پانچ ہے بینگن جس کو اپنے دیشی واسا میں اپنے بتاؤں بولتے ہیں اور دو ٹامٹر تین میڈیم سائز کی پیاج پانچ ہے ہری مرچے پانچ ساتھ لسن کی کلیا ایک چھوٹا ٹوک ادھ رکھا تو چلیے دوستو ہم کرتے ہیں گیس کے فلم کو اون اون کرنے کے بعد ہم اپنا برتن رکھ دیتے ہیں اب ہم اس میں لگ بگ میں نے اس میں تین سو گرام کے آس پاس مسٹرڈوئے لے لیا ہے کیونکہ میں آلو کو فرائی کروں گا دوستو اب دیکھو ہمارا تیل بھی گرم ہو چکا ہے دیرے دیرے تو ہم اس میں اپنے آلو ڈالیں گے آلو کو میں نے اپنے مند چایاکار میں لمبے لمبے کاٹ لیا ہے آپ چاہو تو اپنے مند چایاکار میں کاٹ لینا جیسے آپ کو کھانے میں ٹیسٹی لگتے ہوں ویسے اب ہم ان کو نائنٹی فائب تک فرائی کرتے ہیں میڈیم فلم پر اس بات کبھی ہم کو دھیان رکھنا ہے یہ دیکھو ہمارے فرائی ہو چکے ہیں اب ہم ان کو الگ کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم اسی تیل میں کرتے ہیں اپنے بینگن کو فرائی اور بینگن کو دوستو آپ بھی مند چایاکار میں کاٹ لینا جیسے آپ کو کھانے میں ٹیسٹی لگتے ہوں ویسے کاٹ سکتے ہو دوستو آپ اس کے بعد ہم اس کو بھی 90% یا 95% تک اچھے سے فرائی کرتے ہیں میڈیم فلم پر فلم کا دھیان رکھنا ضروری ہوتا ہے دوستو تب ہی تو ہم کہتے ہیں نا کسی کی سبجی میں ٹیسٹ آتا ہے کسی کی میں نہیں آتا دوستو اسی بات کا بھی دھیان رکھتے ہیں ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کا دھیان رکھتے ہیں نا تب ہی تو سبجی ٹیسٹی بنتی ہے اب ہم ان کو بھی الگ کر لیتے ہیں تیل سے یہ دیکھو آلو اور بینگن کو بھی ہم نے فرائی کر کے الگ کر لیا ہے دیکھو چھوٹا مکاری ہے نا بینگن میں دیکھنا بہت ٹیسٹی بنے گی تو مش میں سے اپنا فالتو اکٹا اوائل بھار نکال لیتے ہیں اور اس کے لیے میں نے دو تیز پتے دو لال مرچ ثابت ایک چمچ نجیرہ اور دو کاڑی مرچ دو چار لونگ زیادہ مسائلہ یوز نہیں کر رہا ہوں میں اور اس میں اپنے چوبڈ اونین ڈال رہا ہوں میں ان سبی کو اچھے سے فرائی کرتے ہیں فرائی کرنے کے بعد دوستو ہم اس میں ڈال دیتے ہیں اپنے بارک کٹے ہوئے ہری مرچ یہ دیکھو اب ان سبی کو ہم میڈیم فلیم پر اچھے سے فرائی کرتے ہیں اور یہ فرائی ہو جاتے ہیں تو ہم اس میں ڈال دیتے ہیں اپنا ادرک لسن کا یہ کٹا ہوا موٹا بیسٹ اب ہم اس کو اچھے سے بھونتے ہیں اور بھوننے کے بعد ہم ڈالتے ہیں اس میں اپنے بارک کٹے ہوئے ٹامٹر آپ چاہتو ٹامٹر کا پیسٹ بھی بنا کر ڈال سکتے ہو اس سے کوئی ایسو نہیں ہے دوستو میں آج ایسے بنا رہا ہوں یہ دیکھو ہم ان کو اچھے سے بننے گے اور اس میں ڈال دیتے ہیں اوپر سے ایک چمچ سالٹ یا آپ اپنے سواد کے انشار بھی کمبتی کر سکتے ہو اور ایک چمچ ریڈ ملچی پاورڈر اب ان کو ہم اچھے سے ملاتے ہیں اور ملانے کے بعد ہم اس ملاتے ہیں آدھا چمچ حلدی پاورڈر اور اس مشرن کو ہم اب اچھے سے پکائیں گے جب تک یہ پکنے جاتے اور اس کے لئے ہم تیار کرتے ہیں اب یہ میں نے لے لیا ہے چار ٹیبل سپون دھائی اور اس میں ملایا ہے میں نے ایک ٹیبل سپون یہ اپنا دھنیات ہے نا کیسا ہوا وہ اب اس کو ہم ڈال دیتے ہیں سبجی میں اور اس کو ہم جلدی جلدی لائیں گے تاک یہ پھٹے نہیں یہ دیکھو ہلا لیا ہے اور اس کے بعد میں نے تھوڑا سے لے لیا اپنے جو گھر پر کریم آتی ہے نا جو دودھ میں نکلتی ہے وہ یہ دیکھو ہمارے یہ سب پک کے مسائلے ریڈی ہو چکے ہیں تو ہم اس میں ڈال دیتے ہیں اپنے یہ آلو اور بینگن فرائی کیے گئے تو دوست اب ان کو اچھے سے ملائیں گے اور فلیم کو تو بلکل ہی میڈیم رکھنا ہے یہ دیکھو ان کو دیرے دیرے ملائیں گے تاکہ یہ فوٹے نہیں اور اب ہم اس میں ملا دیتے ہیں اپنے سواد کے لیے گرم مسائلہ آپ چاہو تو ملا سکتے ہو نہیں اوپسنل ہے کوئی ضروری نہیں ہے اور یہ ہری پتیا تو دوستو ہماری سبجی ڈھابا سٹائل یا سادھیے والی بن کر ریڈی ہے آپ یہ ایک بار گھر پر بنانا اور ٹرائی کرنا پھر مجھے کمنٹ سیکشن میں بتانا کہ آپ کو کیسی لگتی ہے یہ سبجی اور دوستو جس نے ہمارا چینل کو لائک نہیں کیا ہے شیئر نہیں کیا ہے سبسکرائب نہیں کیا ہے اور گھنٹے کا بٹن کو نہیں دیبایا ہے تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب کر دے تاکہ ویڈیو کو نوٹکیشن آپ کو ملتا رہے اور دوستو اب ملتے ہمیں ایک اور نئی ریشیپ کے ساتھ جائے ہن دوستو